بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین آج ہم ککنگ ہوم میں ریسیپی شیئر کریں گے دہی بلے جو بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوتے ہیں اور انہیں میں بلکل اسی سٹائل میں بناوں گی جس طرح سے بزار میں ملتے ہیں آپ بس میری ریسیپی کو فولو کیجئے گا ایک دم پرفیکٹ آپ کے دہی بلے بن کر تیار ہوں گے تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک پول لیں گے اور پھر بلے لیں گے بلوں کو میں نے دس منٹ پہلے پانی میں بھی ہو کر رکھ دیا تھا اور اس کا سارا پانی پھر اچھے طریقے سے نچوڑ لیا تھا اور اب ہم اس میں بلے ایڈ کریں گے بلوں کی ریسیپی آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فریج میں رکھ لیجئے گا ایک دم تھنڈا دہی جب ہم بلوں کے اوپر سرف کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت تازگی محسوس ہوتی ہے دہی بلے تھنڈے تھنڈے کھانے میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دہی گاڑا ہے تو آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر کے اس میں پانی ایڈ کر دیجئے گا اور بہت زیادہ گاڑا دہی بھی دہی بلوں میں اچھا نہیں لگتا ہے اور اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو کو میں نے بوائل کر کے اس کو باریک کیوب میں کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر اس کی لیئر لگائیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس چینل ایک کپ میں نے چینل لیا ہے ان کو آور نائٹ میں نے بھکو دیا تھا اور پھر نمک ڈال کر میں نے ان کو بوائل کر لیا اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس بلیاں ان کو پکوڑیاں بھی کہا جاتا ہے ان کو میں نے دس منٹ پہلے پانی میں بھکو دیا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ میں نے سیلڈ لی ہے سیلڈ میں ٹیمارٹروں کو میں نے بارک کیوپ میں کٹ کر لیا اور خیرہ لیا ہے خیرے کو بھی میں نے بارک کیوپ میں کٹ کیا اور ایک پیاز لی ہے چھوٹے سائز کی اور اس کو بھی میں نے بارک سلائس میں کٹ کیا بنگو بھی لی ہے اس کو بھی میں نے بارک سلائس میں کٹ کیا پہلے بنگو بھی ایڈ کریں گے اور پھر ہم پیاز ایڈ کریں گے اور پھر باریک کیوب میں کٹا ہوا خیرہ ایڈ کریں گے اور باریک کیوب کٹا ہوا ٹیمانٹر ایڈ کریں گے اور سبزیوں کی مقدار آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر اوپر سے دہی ڈالیں گے اور ساتھ گرین چٹنی ایڈ کریں گے گرین چٹنی کی ریسیپی میں آپ کو اپنی چینل میں دے دوں گی اور کوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ اس کو ایڈ کر دیجئے گا ورنہ آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ون فور ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور چاٹ مسالہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور باریک کٹی ہوئی ہاری مرچ ایڈ کریں گے دو میں نے ہاری مرچ لی تھی ان کو باریک کٹیں گے اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور دھنیا اور پدینہ ایڈ کریں گے دھنیا اور پدینے کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان سارے انگریڈرنٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دہی بلوں کو آپ نے تب ہی تیار کرنا ہے جب آپ انہیں سرف کریں اور اگر آپ نے ان کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ دیا تو بلے جو ہیں وہ ساری دہی کو اپسورپ کر لیں گے اور پھر سارے دہی بلے خراب ہو جائیں گے تو آپ نے جب بھی دہی بلوں کو سرف کرنا ہو آپ انہیں اسی وقت تیار کر لیجئے گا اور اب ہم اس میں املے کی خٹی مٹھی چٹنی ایڈ کریں گے اس کی ریسیپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں گرین چٹنی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پاپڑی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے بھارا دھنیا اور پودینہ ایڈ کریں گے اور اس طرح سے ہمارے بہت ہی چبردست دہی بلے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی سپر بہت ہی تیسٹی دہی بلے بنتے ہیں یہ آپ انہیں اس طرح سے ایک پار ضرور پرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ